الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاد اللہ تعالیٰ تمہیں تاقیدی حکم فرما رہے ہیں کہ تم ایک بات تو یہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو صرف عبادت بندگی اللہ تعالیٰ کی کرو اللہ ہی کے سامنے سجدے کرو اسی کے سامنے رکو کرو اسی کے نام کے نظر و نیاز مانو اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا عبادت کا کوئی شعبہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے دوسرا فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اچھا سلوک کرو اَفْمَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا اَفْمَا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں تمہاری زندگی کے اندر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ چکے اور وہ بڑھے ہو گئے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے کیا اللہ فرما رہے ہیں تم ان کے سامنے ایسے رہو جیسے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے آجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ والدین کے سامنے رہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فرمایا اُفْ ان کو کبھی اُفْ بھی مت کرو کبھی ہوں بھی مت کرو کبھی ہوں بھی مت کرو اپنے والدین کے سامنے اور فرمایا ان کے لئے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَرَبَّ یعنی صغیرہ اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپنہ پر روش کی جب باپ ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے دماغی حالت بھی کمزور ہو جاتی ہے جسمانی طور پر بھی ضعیف ہو جاتے ہیں سننے کے صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے ان کی کیفیت اور حالت وہی ہو جاتی ہے جو بچپن میں تمہاری تھی جو تمہاری کیفیتی وہی حالت ہو جاتی ہے تو جس رحمت کے ساتھ تمہارے والدین نے بچپن میں تمہیں پالا پوسہ ہے اب ان کو اس رحمت کی ضرورت ہے اب تم ان پر رحم کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم کرے تو اللہ تعالی نے قرآن میں جہاں اپنی والدین کے اطاعت اور ان کی خدمت اور ان کی فرمبرداری کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے توحید کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے والدین کی فرمبرداری کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوزیزوں والدین کی اطاعت اور ان کی فرمبرداری انتہائی زیادہ ضروری ہے اور دوسری کہ اللہ فرماتے ہیں وَسَّئِنَ الْإِنسَانَ مِوَالِدَي کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا بڑا زوردار حکم دیا ہے بڑا تعقیدی حکم دیا ہے حَمَرَتْهُ أُمُّهُ وَحَنًا عَلَى وَحَنًا اس کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے اپنے پیڑ کے اندر پیڑ کے اندر اٹھا کے پھرتی ہے اور بہت تھکتی ہے بہت تھکتی ہے اللہ فرمارے ہیں اس لئے ماں باپ کے بڑے حقوق اللہ تعالی نے بیان فرمائے اور اسی طرح روایات کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى غَلَدِهِمَا کہ انسان کا انسان کے ذمہ اس کے والدین کا کیا حق ہے بیٹے کے ذمہ اولاد کے ذمہ اس کے والدین کا کیا حق ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا هُمَا جَنَّتُكْ وَنَارُكْ بہت سادہ سا جواب دے دیا فرمائے تم والدین کا حق پوچھ رہے ہو تو والدین جو ہے تیری جنت ہیں اور تیری دوزخ ہیں تیری جنت بھی تیرے والدین ہے تیری دوزخ بھی تیرے والدین ہیں یعنی اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی رضا کو حاصل کر لیا ان کے ساتھ بسنیں سلوک کیا ان کی فرممرداری کی ان کی اطاعت کی ان کی خدمت کرتا رہا تو یہ تیرے والدین تیری جنت ہے دنیا میں اگر اپنی جنت دیکھنا ہے تو اپنے والدین کہ دیکھ لو اگر والدین راضی ہیں تو تیتو جنتی ہیں اور اگر والدین ناراض ہیں تو فرمایا ہمان ناراض یہ والدین ہی تیری دوزہ ہیں ایک صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول من امر کہ میں جس معاشر میں رہتا ہوں اس میں سب سے زیادہ اچھا صدوق کس کے ساتھ کروں جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں ان میں میرے حسن صدوق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو حضور علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ امک تو نے اگر حسن سلوک کسی سے کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے کسی کی خدمت اگر کرنی ہے تو فرما تیری ماں ہیں اس کی خدمت کر پھر اس کے سمم من پھر اس کے بعد کس کی خدمت کرو حضور نے پھر اپنی ماں ہیں اسی کی خدمت کرو پھر پوچھا اللہ کے نبی نے تیسی دفعہ فرمایا کہ امک پھر بھی اپنی ماں کی خدمت کرو پھر چوتھی دفعہ جب پوچھا تو پھر اللہ نے فرما اللہ کے نبی نے تیسی دفعہ فرمایا اب اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے سمم ادناک فر ادناک پھر اس کے بعد جتنے لوگ حق والے قریبے قریبے رشتہ دار ہیں ان سب کا حق دے ہیں اس طرح ہوگا تو میرے بھائیوں اور دوستوزیدوں اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نشاہ صلمایا کہ رز اللہ فی رز الوالد کہ اللہ تعالی کی رزمندی وہ والد کی رزمندی میں ہے وَسَخْتُ اللَّهِ فِي سَخْتِ الْوَالِدِ اور اللہ تعالی کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں ہے اگر والد راضی ہے تو پھر اللہ بھی راضی ہے اگر والد کسی سے ناراض ہے تو پھر سمجھ لے کہ میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اللہ تعالی اس کی دنیا بھی بگاڑے گا اللہ اس کی آخرت بھی بگاڑے گا دنیا میں بھی اللہ اس کو پریشان کرے گا اس کی آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو پریشان کرے گا اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں بہت دین بڑی نعمت ہیں بہت بڑا سرمایہ ہے جس کے زندہ ہیں ان کے لئے جنت کمانے کا بڑا آسان راستہ اللہ نے چھوڑ رکھے ان کے لئے ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے ان کی فرما برداری کر کے بڑے آسانی کے ساتھ جنت کما سکتے ہیں اور اگر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی تو بڑے نقصان کی بات ہے اللہ کے ربی نے شاتنا رغی ما انفوہو اللہ کے ربی فرمائے کہ وہ آدمی زلیل ہو جائے رسوا ہو جائے پھر ہمارے کہ وہ آدمی زلیل ہو جائے رسوا ہو جائے صحابہ نے اس کے من ریا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کون یہ کس کے لئے بدعا فرما رہے ہیں کہ وہ زلیل ہو جائے رسوا ہو جائے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ادرک والدہ او احدہما ثم لم یدخلی الجنہ کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے زلیل ہو جائے رسوا ہو جائے کہ جس آدمی کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک کوئی موجود ہے اور پھر بھی یہ آدمی ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا تو یہ آدمی برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے یعنی اس کو تو اللہ تعالی نے جنت کمانے کا بڑا آسان طریقہ دے رکھا تھا بڑا آسان راستہ دے رکھا تھا لیکن پھر بھی یہ جنت نہیں ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا تو یہ تو ہلاکوں کے بربادی کا مستحق ہے اب کتنا بڑا حق ایک آدمی حضور علیہ السلام اسلام کے خدمے میں حاضر ہوا اور آکے آرز کیا کہ اے اللہ کے رسول اجاہد میں جہاد کرنا چاہتا جہاد میں جانا چاہتا حضور علیہ السلام ہلاک ابوان کیا تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں اس نے کہا نعم اہل اکرل ہاں زندہ ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ففیہما فجاہد تم والدین کے اندر رہو ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے سب سے بڑا تمہارا ابھی جہاد یہی ہے یعنی تمہارے ماں باپ اگر وہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو اس وقت میں تم اپنا شوق پورا کرنے کے لئے جہاد میں بھی نہیں جا سکتے اگر تھی جذبہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں میرا جان لگ جائے میرا مال لگ جائے میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں لیکن دین اپنا شوق اپنا جذبہ پورے کرنے کا نام نہیں ہے دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے اس لئے اللہ کی ربی فرمایا ففیہما فجاہد تو ابھی تیرا جہاد یہ ہے کہ تیرے ماں باپ کو تیرے خدمت کی ضرورت ہے لہذا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ایک اور آدمی یمن سے آیا حضور علیہ السلام کے پاس ہجرت کر کے آیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ حلق احدن بالیمن کیا یمن میں پیچھے تیرا کوئی اور ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ ہیں تو حضور نے پوچھا عزینا لکھ کیا ان دونوں نے تمہیں اجازت دی ہے یہاں آنے کی میرے پاس آنے کی تو عرض کیا کہ لا اللہ کے رسول اجازت نہیں دی حضور نے فرما کہ جاؤ فستازنہما جا کے ان سے اجازت لو اگر اجازت دے دیں تو پھر آ جانا اگر اجازت نہ دے تو وہیں ان کے خدمت کرو تو میرے بھائی اور دوستو یہ روایات ہمیں کیا بتا رہی ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ وادین کے کس قدر حقوق ہیں اور کتنا اللہ تعالی نے ان کو اونچا مقام عطا فرمائے اور ماں کی دعا اور والد کی دعا سے بڑے بڑوں کے کام اللہ نے بنائے ہیں اور ایسے ایسے اونچے مقام پر اللہ پہنچا دیتا ہے جس کا عامل ادمی تصور بھی نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا مانگی کہ یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق ہوگا میرا ساتھی ہوگا وہ مجھے دکھا دی میں اسے ملنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ نبی کا ساتھی جنت میں وہ بڑا آدمی ہوگا انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ میرا جنت میں جو رفیق ہو وہ مجھے دکھا دے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ شہر کے اندر جاؤ اور فلان گلی کے اندر ایک کسائی ہے وہ گوشت کار کار کے بیٹ ہے کسائی ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام سیدھے چلے گے اس کی دکان پر گئے اس کو یہ نہیں بتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے پاس چلے گے دیکھا وہ کام کر رہے گوشت کار کار کے لوگ آ رہے ہیں جو بیچ رہے کوئی اتنا کوئی اونچہ عمل کوئی بظاہر نیک آدمی نہیں ہے تو شام اس نے سارا دن گوشت بیچا شام ہوئی تو ایک پیترین قسم کی پوٹی اس نے رکھی اور گھر لے گیا انہوں نے کہا میں بھی تمہارے گھر چلتا ہوں تو ساتھ چلے گے ان کے گھر گئے گھر گیا تو اس نے پہلے گھر میں جھاڑو دیا صفائی سترائی ساری خود کی گھر کے اندر اور پھر اس بوٹی جو لے کر گیا اس کو چھوٹا چھوٹا کاتا اور اس کا بہترین قسم کا سالنگ بنایا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بگنے اور پھر دوسرے کمرے میں گیا اس کی بڑی ماں تھی جو ہڈیوں کا دھانچہ بنی ہوئی تھی اور بلکل یعنی کمزور ضعیف اس کی بینائی بھی ختم اور اس کی سنوائی بھی ختم اور عجیب کیفیت اس کی جو انتہائی بڑھاپے کے اندر کمزور اور وزن اتنا کم کہ جیسے بلکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس نے اپنی والدہ کو اٹھایا اٹھا کے دوسرے کمرے میں لایا اور لا کے اس کو بٹھایا پھر اس کو کھانا کھلانے لگا اب اس کے موں میں دانت بھی نہیں کہ چبا سکے وہ اپنے موں میں چبا کر پھر نکال کے اپنی ماں کے موں میں ڈالتا ہے اس کو کھلاتا ہے اس طرح اس کو کھلایا اور پھر اس کا موں ساف کیا اور پھر اس کو بٹھا دیا تو موسیٰ علیہ صاحب پھر وہ جب کھا چکی ماں اس کی تو وہ کیونکہ موں میں دانت بھی نہیں تھے تو وہ اپنی زبان سے کچھ کہتی تھی جو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو موسیٰ علیہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور پھر یہ کیا کہتی ہے ان کا یہ مجھے نہیں پتا آپ اس کے خود کان لگا کر سنیں کہ یہ کیا کہتی ہے تو موسیٰ علیہ صاحب نے جب اس کے جو ہے موں کے ساتھ اپنے کان قرب کیے تو وہ اپنے بیٹے کو دعا دے رہی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے اندر موسیٰ علیہ صاحب کا ساتھی بناتے ہیں تو اس ماں کی آپ دیکھنے میں تو وہ کسائی ہے کسائی بچارہ کیا بڑی عبادت کرے گا سارا دن بچارہ دکان پر تھکا وہ ہوتا ہے کیا بڑی عبادت کرے گا کیا صدقاء خیرات کرے گا کیا وہ لوگوں کے حقوق کرے گا لیکن ماں کی خدمت نے اس کو جنت میں موسیٰ علیہ صاحب کا ساتھی بنا دیا ایک تو ہے نا جنتی ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے عزاز کی بات ہے جنتیوں کے قدموں میں جوتوں میں جگہ مل جانا یہ بھی بڑے عزاز کی بات ہے لیکن جنت کے اندر موسیٰ علیہ صاحب کا ساتھی اس کو ماں کی دعا نے بنا دیا تو اس لئے میرے بھائیوں اور میرے دوست عزیزوں نوجوانوں اگر دنیا اور آخرت اپنی بنانا چاہتے ہیں تو والدین کی عزت بھی کرے ان کا احترام بھی کرے ان کی خدمت بھی کرے ہمارا سب کچھ جن کے والدین ہے ان کا سب کچھ ان کے والدین ہی ہے اس لئے یہ بہت آسان راستہ ہے جنت کمانے کا اللہ تعالیٰ مجابت کمانتی توفیق نسی فرمیہ صورتنا دے پر موسیقی